بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا میں ایسی شخصیات بھی پیدا ہوتی ہیں جنہیں صدیوں تک ان کے اچھے یا بورے ترین کاموں کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے کارنامے ناقابل فراموش ہوتے ہیں پاکستان کی تحریک کے مشہور ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر ہمارے پیارے لیڈر اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ آتے ہیں جن کی کاوشوں کی بدولت ہم 14 آنگست 1947 کو ایک ازاد مملکت کا حصہ بنے دوستو قائد اعظم کے بعد بکیا مشہور ترین شخصیات کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یو چینل دور بین ٹی وی سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں پاکستان کی مشہور ترین شخصیات میں دوسرے نمبر پر امران خان آتے ہیں دوستو امران خان پاکستان کے سابق کرکٹر اور وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں امران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتان بھی رہ چکے ہیں جن کی کپتانی میں پاکستان نے 1992 کا ورڈ کپ بھی اپنے نام کیا کرکٹ کو خیر آباد کہنے کے بعد امران خان نے سیاست میں شمولیت اختیار کر لی 2018 میں ان کی پارٹی پی ٹی آئی 272 کی ایوان میں 116 سیٹ جیت کر ابری انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت اچھے اچھے کام کی 1991 میں اپنی امی کی کینسر جیسے موزی مرز کی وجہ سے وفات کے بعد ایک کینسر ہسپتال بنایا جس کا نام اپنی امی کے نام پر شوکت خانم رکھا اب ان کے دو کینسر ہسپتال چل رہے ہیں اور تیسرا جو کہ پاکستان کا بڑا ہسپتال بننے جا رہا ہے وہ کراچی میں اپنے آخری تعمیری امرائل میں پہنچ چکا ہے امران خان نے 2005 سے 2014 تک انگلینڈ کی یونیورسٹی اور بریڈ فور کے چانسلر کے طور پر بھی خدمہ سر انجام دی یہ پاکستان کی دوسری مشہور ترین شخصیت ہیں مشہور ترین شخصیت میں تیسرے نمبر پر عبدالستار ایدی آتے ہیں دوستو پاکستان میں مقبولت پانے والا یہ عام سا انسان غریبوں مسکینوں اور یتیموں کے لیے کسی فرشتے سے کم نہ تھا عبدالستار ایدی انسان دو شخصیت تھی شروع میں ایدی نے اپنا کام تھوک فروش مارکٹ میں کپڑا بیچ کر شروع کیا تھا پھر انہوں نے پاکستان میں مفت ڈسپینسری کھولی اور لوگوں کی فلاہ بہبوت کے لیے پوری زندگی وقف کر دی یہ ایدی فاؤنڈیشن کے مالک تھے جو کہ اپنی طویل الیٹ ایمبولنس سسٹم کی وجہ سے عالمی شورت حاصل کر چکی ہے انہیں پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے 1950 کو نشانے امتیاز سے نوازہ گیا تھا پاکستان کے مشہور ترین شخصیات میں چوتھے نمبر پر بینظیر بھٹو آتی ہیں دوستو بینظیر بھٹو ظلفقار علی بھٹو کی بیٹی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی بیوی تھی بینظیر بھٹو پاکستان کی طریقے وائد سیاستدان تھی جو دو دفعہ وزیراعظم بنی تھی بینظیر بھٹو اپنے والد کی وجہ سے سیاست میں کافی دلچسپی رکھتی تھی بینظیر بھٹو کو ایک سیاسی ریلی کے دوران قتل کر دیا گیا پاکستان تالبان کی شمولیت بھی سمجھی جاتی ہے پاکستان کی مشہور ترین شخصیات میں پانچویں نمبر پر وسیم اکرم آتے ہیں دوستو کرکٹ کے دنیا میں وسیم اکرم کا نام پاکستان کے سب سے مائر فاس بولر ہونے کی وجہ سے ہے بولنگ کرتے ہوئی اپنے بائیں بازو کا استعمال کرتے تھے ان کی تیز رفتار اور سوئنگ بولنگ ان کے پہچان بنی وسیم اکرم نے ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے رہنمائی کی انہوں نے ایک سو سات ٹی ٹونٹی میچز میں ایک سو ترتالیس ویکٹس حاصل کی ان کی اسی کامیابی کی وجہ سے انہیں کینگ آف سوئنگ یا سوئنگ کا سلطان بھی کہا جاتا ہے وسیم اکرم پی ایسل کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ اور انڈیا کی لیگ آئی پیل کی ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈر کے کوش بھی رہ چکے ہیں 23 مارچ 2019 کو پاکستان کی گورنمنٹ نے وسیم اکرم کو حلال امتیاز سے نوازا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دوربین ٹی وی کو سبکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ